بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پنجاب پولیس کا جو فیس ٹو کا ریٹن پیپر ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوستو سے پہلے بات کریں ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ کافی زیادہ ڈیفیکل تھا جتنی بھی سٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے تو ان سب نے یہی کہا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوا کیونکہ واقعی ٹیسٹ جو تھا وہ کافی ڈیفیکل تھا اور ایک قسم کا انیکسپیکٹڈ یہ ٹیسٹ تھا تقریباً چودہ مہینے سے زائد تک یہ ویڈ کیا ہے تمام کنڈیڈیٹس نے اور ان کے ساتھ کافی بڑی یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے تمام کنڈیڈیٹس کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ کو دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ساتھیں سکیل کی جواب کے لیے ٹیسٹ لیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ یا تو کوئی سی ایس ایس کا پیپر ہے یا کوئی پنجاب پولک سرویس کمیشن کی اگزام ہو رہا ہے اس کا پیپر ہے پنجاب پولک سرویس کمیشن کی بات کریں تو اس میں بھی اس ٹائپ کے درہ ڈیفیکلٹ کوئی پیپر نہیں آتا کہ آپ نے جو کانس ٹیبل کے لیے لیے ہے یہ سیدھے ایک بورڈ کا پیپر انہوں نے لیا ہے آپ سے تو اس میں سب سے پہلے جی کوئیسٹن نمبر ون جو تھا اس میں یہ ایک پیراغراف آپ نے لکھنا تھا تقریباً ڈیرڈ سو وارڈ کا مارکس اس میں ٹوٹل چھے ہیں اس سے پہلے ایک بات کریں کہ اس میں جو ایم سی کیوز تھے وہ ٹوٹل فورٹی ایم سی کیوز تھے اور سکسٹی مارکس جو تھے وہ یہ سبجیکٹیو فارڈ تھا ٹیس سے کچھ دن پہلے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ ابجیکٹیو پارٹ ہوگا یعنی اس میں ایم سی کیوز ہوں گے لیکن جب ٹیسٹ دیا گیا ہے تو اس میں ایم سی کیوز تھے وہ صرف چالیس تھے اور جو سبجیکٹیو پارٹ تھا وہ سکسٹی مارکس کا تھا ایک پیراغراف تھا اس کے بعد ایک پیراغراف تھا اس میں سے آپ نے آگے کچھ سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کے آپ نے آنسر دینے تھے پھر سنٹینسز تین سنٹینسز تھے وہ آپ نے لکھنے تھے اس کے بعد جی فور ٹائرز آف بیسک ڈیموکریسی سسٹم آف جنرل ایوب خان یہ اب آپ دیکھیں یہ کوئی جو پولیس تھا کانسٹیبل یہ اس کا پیپر ہو رہا ہے اس کے لیے پیپر لیا جا رہا ہے لیکن آپ اگر کوئیسٹن دیکھیں تو کوئی بھی یہ کہہ گا کہ یہ کوئی بورڈ کا پیپر لیا جا رہا ہے کہ تمام کانڈیڈیٹس نے تقریباً ایک سال دو سال پریپریشن کی ہے بوک پڑی ہے اور اس کے بعد ان کا پیپر ہو رہا ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں تمام کانڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کیونکہ مجورٹی جتنے بھی کانڈیڈیٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف تھا اور کسی بہت کام سٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے یہ پیپر اٹیم کیا ہوگا سیکنڈ فائی فیئر پلان جو تھا اس کے بارے میں لکھنا تھا پھر ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ اٹس مین ریزن یہ تھا یہ چار چار نمبر کے سارے سوال ہیں اس کے بعد فیکٹرائزیشن کے تھے مزید کی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ سے جو بات ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے پھر ہمیں کلکولیٹر بھی علاو نہیں تھا ہم کلکولیٹر بھی ساتھ نہیں لے کے گئے تھے اور آگے جو پیپر تھا وہ زہری بات ہے جس میں ایم سی کیوز تھے وہ بھی سارے اس ٹائپ کے تھے کہ آپ کو کلکولیٹر مست ہے کلکولیٹر ابیوز کریں گے تب ہی اس کو سوالف کر پائیں گے اس کے بعد لاظ اف لاظ اف لاظ اف لاظ اف تھے تو یعنی میت پورشن کے سوالات ہیں اردو پورشن کی بات کی جائے تو آیادت مریض کے عنوان پر آپ نے ایک بذبون لکھنا تھا تقریباً ایک سو بیس ایک سو پچاس حلفاظ پر چھے نمبر کا یہ تھا اس کے بعد کچھ اشار دیئے گئے تھے اور نیچے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے تو ان کا آپ نے آنسر دینا تھا جو اوپر اشار تھے ان کو ریڈ کر کے پھر نیچے جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کا آپ نے آنسر دینا تھا کچھ محاورے تھے ان کو آپ نے جملوں میں یوز کرنا تھا اس کے بعد ایک حدیث آپ کو دی گئی تھی کچھ قرآن پاک کے ورسز تھے ان کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایک ڈیفیکل پیپر تھا جو پنجاب پولیس فیز ٹو کے کینڈیڈیٹ سے لیا گیا ہے اگر ہم فیز ون کی بات کریں تو فیز ون کے جو پیپر ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو اس پیپر کے اگر بات کی جائے تو اس کے بنسبت یہ بہت زیادہ ٹف پیپر ہے کیونکہ اس میں موسلی جو تھے وہ ایم سی کیوز تھے اور ایک آدھ جو تھا وہ ایسے آ گیا تھا لیکن یہاں پہ جو ایم سی کیوز ہیں وہ جسٹ فورٹی ایم سی کیوز ہیں اور باقی سکسٹی مارکس جو ہیں وہ سبجیکٹیو پورشن ہے تو یہ کافی زیادہ زیادتی کی گئی ہے پنجاب پولیس کی کینڈیڈیٹس کے ساتھ اور جو سینٹر رکھے گئے تھے وہ بھی اتنے دور رکھے گئے تھے کافی دور دراز سے کینڈیڈیٹ آئے تھے پیس دینے کافی کینڈیڈیٹ بہت زیادہ زلیل ہوئے ہیں اور اس میں جو جلان فیس تھی وہ بھی جمع کرائی جو کروڑوں کے حساب سے انہوں نے پیسہ لیا ہے تام کینڈیڈیٹ سے اور اس کے بعد پیپر بھی ان کو ماشاءاللہ سیسے دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جو ہیں وہ کام پر ٹانگ گئی ہوں گی تو دوستو اس کے حوالے سے کافی کنڈیڈیٹ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پیپر کو کینسل کیا جائے اور دوبارہ جس طرح فیس ون میں اگزیم لیا گیا تھا تمام کنڈیڈیٹس یہ سوچ رہے تھے کہ فیس ون ٹائپ کا پیپر ہوگا لیکن پیپر ایسا آیا ہے کہ تمام کنڈیڈیٹس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کی گئی ہے اب اس کے جو ریزلٹ ہے پاسنگ مارکس آپ کو میں بتاتا چلو جس طرح ہوتے ہیں 33 نمبر کا پاس ہوتا ہے جس طرح کا پیپر لیا گیا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ 33 پاسنگ مارکس ہیں تو میرٹ بہت بھی زیادہ ہو تو 40 تک چلا جائے گا کیونکہ اس سے زیادہ میرٹس میں سمجھتا ہوں اگر 35 بھی کوئی لے لیتا ہے تو وہ بھی بڑی بات ہے لیکن چلیں آپ 40 کر لیں 40 تک اگر اس کا میرٹ چلا جائے تو ایک دو کینڈیڈیٹس سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بھئی ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً ہفتے دو ہفتے تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی بزابطہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ تک اناؤنس ہوگا جیسے ہی کوئی اس کے حوالے سے ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر میں شیئر کر دوں گا اور باقی بھی اس کے جو تو اب ریزلٹ آئے گا وہ ریزلٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی جب اس کے انٹرویو وغیر ہوں گے تو اسے والے سے بھی میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ اپنی چینل پر شیئر کروں گا تو مزید جوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو نشان کو بھی لازمی پریس کیجئے گا